زندگی عطا کرنے کی صلاحیت کا سچشمہ سورس و سروت اللہ ہے جو خود ہمیشہ زندہ ہے اللہ ہی نے ہمیں پہلی مرتبہ زندگی عطا فرمائی اور اب جب کہ دنیا میں چاروں طرف چلتے پھرتے مردوں کی بھیڑھ ہے انہیں اللہ ہی زندگی وقت صلاحیتیں عطا کر سکتا ہے اے اللہ رب العزت آپ ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں آپ انہیں زندگی کی صلاحیت عطا کرتے ہیں جو اس کے لئے کوشش کرتے ہیں اور رحمت کا سچشمہ اور سورس یا سروت بھی آپ ہی ہیں رحمت صرف آپ ہی نازل فرما سکتے ہیں آپ ہی پاک ہیں اور پاکی کا سچشمہ سورس یا سروت بھی آپ ہی ہیں آپ ہی پاکی عطا فرما سکتے ہیں زندگی عطا کرنے والی صلاحیتیں رحمتیں پاکی عطا سوچ خیالات آپ ہی کی طرف سے آتے ہیں ہمیں ابھی بہت سے صفات مردوں کی ہیں ہمیں زندگی بخش صلاحیتیں عطا فرما دیجئے ہمیں مکمل زندہ کر دیجئے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے ہماری ناپاکیوں کو دور کر کے ہمیں پاک کر دیجئے السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ الہو العالمین اپنے زندہ نبی کو رحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنے پاک نبی کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے اور ان پر سلامتی اور رحمتیں نادل فرمائیے اور ان سے جو کام آپ لے رہے ہیں اس میں برکتیں عطا فرمائیے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین الہو العالمین ہمیں بھی اپنی سلامتی میں داخل فرمائیے اور ان تمام نیک بندوں کو اپنی سلامتی میں داخل فرمائیے جو آپ کے حقیقی بندے تھے اور ہیں جو صرف آپ کے قانون کو مستند مانتے ہیں اور آپ کی رضا کے طالب رہتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے میں نے نجانے کتنی نمازوں کے دونان جھوٹی گواہیاں دیں اب میں سچے دل سے بہوش حواس گواہ ہوں کہ آپ بھی الہ ہیں آپ ہی کارساز ہیں آپ ہی بندگی کے لائق ہیں اور صرف آپ ہی کو قانون جاری کرنے کا حق ہے اور میں سچے دل سے بہوش و حواس گواہ ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے عالی درجے کے بندے اور رسول ہیں میں گواہ ہوں کہ انہوں نے پیغام ہمیں پہنچا دیا رسالت کا فرض انجام دے دیا اور اب ہمیں ان کے بتائے ہوئے نمونے پر ان کا رسول بن کر کار رسالت انجام دینا ہے اور اشہد ان محمد عبده و رسوله یا محمد عبد tenant موسیقی